ویلکم فرنڈز آج میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں جان کر دینے والا ہوں جس کے سایتہ سے آپ پورے دیش کے کسی بھی کوٹ میں چلنے والے اپنے سیویل یا کریمینل کسی بھی ٹائپ کے جو کیسز ہیں کوٹ کیسز ان کے بارے میں آپ کو جان کر ہی ایک سنگل ایپ پر آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ یا پارٹی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر کیس کی ہیرنگ کے ٹائم پر اپنے ایڈوکیٹ سے ملے یا کوٹ میں جا کر اپنے کیس کی اسٹیٹس جان سکے تو ایسے میں اس کی جو بھی کوئیریز یا جو بھی اس کو کیس کیسز کے بارے میں جان کر ہی جائیے وہ ساری جان کری اسے اس سنگل ایپ سے اویلیبل ہو سکتی ہے تو آپ لوگ اسے اپنے موبائل میں انسٹل کر کے اپنے کیس کی جان کری لے سکتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں موبائل کے پلے سٹور میں جا کر ہمیں ای کوٹ سرویسز ٹائپ کرنا ہوگا دیکھیں میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں آپ کو یہاں پہ سرچ کرنا ہوگا ای کوٹ سرویسز جب آپ سے سرچ کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک اپلکیشن شو ہوگی ای کوٹ سرویسز ڈبلٹ بائی ای نائی سی ای گورنمنٹ موبائل ایپ آپ اسے اوپن کریں گے انسٹول کریں گے انسٹول کریں گے اب آپ کو یہاں پہ آپ کو چار بٹنز شو ہو رہے ہیں پرسٹ سی ای نار سیکنڈ ڈیز کیسی سٹیٹس تھرڈ ڈیز کیسی سٹیٹس اس میں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کیسی سٹیٹس میں اس کے لئے ہمارے پاس نو اپشن آوپشن آویلیبل ہیں اگر کسی پارٹی کے پاس اس کا کیس کا کیس نمبر آویلیبل نہیں ہے دین اس کیس میں پارٹی اپنا پارٹی ڈیٹیل ڈال کر کے کیس کی جانگر ہی لے سکتا ہے سب سے پہلے اس کی لئے اسے اپنے اسٹیٹ چیوز کرنا ہوگا ہم یہاں پر رازتان سے لیٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ رازتان کے اندر جو اسٹیٹ ہے جس سوری جو ڈسٹک ہے اس ڈسٹک میں اس کا کیس لگا ہوا ہے اسے اسے لیٹ کرنا ہوگا ہم یہاں پر جیپور ڈسٹک لے لیتے ہیں اب اسے اگر کیس نمبر اسے پتا ہے پارٹی کو تو کیس نمبر یہاں پر ڈالنے ہوگا otherwise پہلے ہم یہاں پر پارٹی نیم سے سر کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے بائی ڈسٹک لے آپ ہمارے جیپور ڈسٹک کورٹ کامپیکٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے آفٹر ڈیٹ ہم یہاں پر پارٹی کا نام ڈالتے ہیں سپوس کی جی پارٹی نام ہے موکیش ہمیں پورا نام ڈالنے ہی جو ڈاتنی ہے ہم ایک سنگل اس کا جو نام ہے وہ لکھ کے بھی ہم فائنڈ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں یہ ڈالنا ہوگا سپوس کیجئے وہ 2020 کا کیس ہے اور وہ اگر ہمیں پتا ہے پینڈنگ پہ چیک مارک کریں گے اور ہمیں آئیڈیا ہے کہ اگر ہمیں نہیں پتا ہے پینڈنگ پہ لے لیتے ہیں اور گو کرتے ہیں جیسے ہی ہمیں اسے گو کریں گے ہمارے یہاں پر دیکھئے اس کارٹ کمپلیکس میں سات جیسٹیپ کے اندر سات کارٹ کمپلیکس ہیں جن میں سے اتنے نمبر اسٹیبلیشمنٹس میں موکیش نام کی فائل آپ کو شو ہو رہی ہے اس میں سے ہمارا کیس ہمیں پتا ہے ڈی جی یا اے ڈی جی کورٹ میں چل رہا ہے تو ہم یہ ڈی جی اے ڈی جی کو سلیٹ کرتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں یہاں سے نیم سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا ہمارا کیس کونسا ہے سپوز کیجئے ہمارا کیس یہ تھا پارٹی نیم موکیش گوڑ جا ہمارا کیس ہوا نمبر 5 سیشن کیس 38 ہم اس کیس پہ جو نمبر لکھاواس پہ ٹیپ کریں گے یہاں پہ ہمیں پورے کیس کی ہیسٹری اور ڈیٹیلز کو شو ہو جائے گی دیکھئے فائلنگ نمبر نائن سکس ایٹ 2 0 2 0 دیکھا رہا ہے فائلنگ ڈیٹ اس ڈیٹ کو فائلنگ ہوئی تھی سپر پہلے کیس کی 10 12 2020 اور فائلنگ ہونے کے بعد کوٹ کے تھو اس کا نمبر جو لگا ہے نمبر وہ 38 2 0 2 0 ہے اس کی ریسٹریشن کی رید 10 دسمبر ہی ہے دیکھئے یہ نمبر جو لکھا ہوا ہے 2 0 1 2 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 یہ سسٹین ڈیٹ کوڑ ہے یہ بہت سپیسل کوڑ ہے یہ کوڑ پورے انڈیا کے اندر ایک کیس کو ایک ہی اویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس کی نمبر یاد ہے تو آپ کو اپنا کیس چیدہ پائنٹ کرنے میں کوئی ایسیو نہیں ہوگا اس کی طرح بعد آپ دیکھتے ہیں فرسٹ ایڑنگ ڈیٹس میں شو رہی نیکس ایڑنگ ڈیٹس ایک مارس 2020 میں شو ہو رہی ہے سٹیج فرائمینگ آف چارج ہے اور ایڈیز نمبر 4 میں یہ کیس چل رہا ہے یہاں پہ ہم پیٹیشنل ایڈوکیٹ پہ کلک کریں گے پیٹیشنل ایڈوکیٹس یہاں پہ شو ہو جائے گا ریسپونینٹ کی ڈیٹیلز میں شو ہو ہو رہی ہے ریسپونینٹ کا نام ایڈوکیٹ ایڈ ہی کیا ہوا ہے ابھی فلال ایڈ اینڈین پینل کورٹ کی دارہ 307 میں انڈے سیشن سی 07 میں یہ کیس لگا ہوا ہے ایف آئر کی ڈیٹیل یہاں شو ہو رہی ہے پولیس ٹیشن ہے جموہ رامگڑ کا ایف آئر نمبر 239 2020 پہ ہم ٹیشن کریں گے یہ پوری ڈیٹیل دکھا دیتا ہے اس کی فرسٹ ڈیٹ کیا تھی تیس بارہ دوزار بیس اس کی بارد گیارہ ایک دوزار اکیس پڑی اس کی بارد ایک مارس دوزار اکیس کی ڈیٹ پڑی ہے ساتھ میں اگر کیس کسی دوسرے کورٹ سے ٹرانسفر ہو کیا ہے تو وہ بھی یہاں پہ شو کر دیتا ہے ٹھیک ہے جس میں دیکھئے ڈیٹ سائے ٹوک موسٹ پہ ایک ایڈ کیس کا بٹن ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے کس لسٹ میں شو ہو جائے گا ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس طرح سرچ کرنے کی اوشتتہ نہیں ہوگی سیدھا آپ اس کے کس پہ کلک کریں گے اور آپ کو اس کے نیکس سٹیج کی بارے میں جانکاری آپ کو اویلیبل ہو جائے گی اب ہم چلتے واپس اپنے مین منو پہ یہاں پر ہم آپ کو ایک اور طریقہ دکھاتے ہیں کیس سرچ کا کیس نمبر جو ہم نے ابھی دیکھا تھا کوڈ کمپلکس ہوئی ہے چونکہ ہم نے ماں سرچ کیا تھا ہمیں یہاں ملا تھا سیشن کیس 382020 دیکھئے ہم ہم ہمارا کیس ٹائپ سیلیٹ کرتے ہیں سیشن کیس 38 year at 2020 یہ دیکھئے وہی کیس ہمیں فائنڈ آوٹ کیس ٹائپ نمبر سینر نمبر ایٹسٹرہ ایک اور ہم سیش ٹائپ یہاں پہ لے لیتے ہیں وہ ہمارا فائر نمبر دیکھئے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اس کیس میں ہمارا پلی سٹیشن تھا پیس جموار آمگڑ ہم یہاں سے جموار آمگڑ سیلیٹ کرتے ہیں فائر نمبر تھا 239 239 year at 20 20 and go کرتے ہیں جموار آمگار 239 20 20 I think there is some issue let's again check 239 20 20 and go 20 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 0 20 دیکھئے وہ ہی کیسے میں فائنڈ آؤٹ ہو آئے سیشن کے اس کا ریسی نمبر تھارٹی ہے 2020 تھا ایڈ ایڈی نمبر فور کوٹ کے اندر پیٹیشنر وہ ہی ریس پوننٹ بھی وہ ہی ہے سیم سیڈی ایڈی اس کے علاوہ آپ یہاں پر کونس لسٹ بھی کسی بھی کوٹ میں کونسی کوٹس میں کتنے کیس لگے میں ہیں یہ بھی آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم آن لیجیے ہم دیشتی جس ساپی کوٹ میں ہم چیک کرتے ہیں ڈیٹھ ہم چیز کرتے ہیں 15 پر باری کی پریمینل کی کونسی ہم دیکھنا آزت جاتے ہیں یہ دیکھئے ایتنے نمبر فور کیسے ان کی کوٹس میں لگے میں ہیں سیمیز سیویل کے کیسے لیسٹ تھرڈ 23 کیسے سیویل کے لگے میں جب آپ پرٹکولر کیس پر آپ سرک کر کے اس پر ایڈ بٹن بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے سیاں پہ مائی کیس میں شو ہو جاتی ہے ایس کے علاوہ اس میں یہ دیکھئے کئی اوپشن اور اوپشن اور اویلیابل ہیں ایپے اینجا ڈی جی ای فائلنگ اینیان کوٹ ورچوال کوٹس ایک سیٹرہ اس کے علاوہ اس میں کوٹ کمپلیکس لوکیٹر بھی اس میں اویلیابل ہیں جس پہ آپ سرک کر کے کوٹ کی ایک ایک سیٹ لوکیشن فائند آؤٹ کر سکتے ہیں تو فرنس پلیز لائک اور سبسکرائب ایسی لائک اس نولیجھ تھانکس